موسیقی یا رب العالمین عربی کا مولم حصہ سوم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں عربی کا مولم حصہ سوم میں آج ہم پڑھیں گے الدرس الخامس و الثلاثونہ یعنی 35 سبق اور اس سبق کا عنوان ہے بقیت ابوابط لاسی المزیدی یعنی سلاسی مزید ابواب کے بقیہ یعنی سلاسی مزید کے بقیہ ابواب سلاسی مزید جو ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ سلاسی فیل جو ہے وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے یا وہ مجرد ہو سکتا ہے یا وہ مزید فی ہو سکتا ہے تو مجرد کے چھے ابواب ہیں اور مزید فی کے جو دس ابواب ہم پڑھ چکے ہیں تو اس سبق میں وہ باقی کچھ ابواب ہیں سلاسی مزید کے جو ہمیں بتائیں گے تو پہلا پوائنٹ دیکھتے ہیں بتا رہے ہیں کہ پہلے حصے میں سلاسی مزید کے دس ابواب لکھے گئے ہیں وہی کثیر الاستعمال ہیں اور قرآن مجید میں انہی کا استعمال ہوا ہے چونکہ قرآن مجید میں انہی کا استعمال ہوا ہے تو میرا خیال ہے ہمیں مزید ابواب پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن چلیں عربی گرامر کے حوالے سے ہم مزید کچھ ابواب کو سرسری طور پر دیکھ لیتے ہیں زیادہ ہم ان پر ورکنگ نہیں کریں گے مزید بتا رہے ہیں کہ باقی دو باب یعنی سلاسی مزید کا گیاروہ اور باروہ باب جو کلیل الاستعمال ہیں زیل میں لکھے جاتے ہیں یعنی جو مزید دو ابواب ہیں وہ ویسے بھی کلیل الاستعمال ہیں اور قرآن مجید میں تو دس ابواب ہی استعمال ہوئے ہیں یہ جو دو مزید ابواب ہیں سلاسی مزید فی ابواب سلسلے کے ان میں پہلا باب ہے اور بابوں کی ترتیب اور نمبرنگ کے حساب سے گیاروہ باب ہے اس کا نام ہے اف او الا اور اس کی ایکزمپل دیئے انہوں نے اخ شوشنا اس کے معنی ہے بہت سخت ہونا اور ساتھی سرف سغیر لکھی ہوئی ہے اب آپ کے لئے مازی اور مزارکی گردان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ آپ گردان میں پرفیکٹ ہو چکے ہیں آپ کو بس پہلا مازی اور پہلا مزارک کا سیخہ چاہیے اور اس کے بعد آپ فورا انشاءاللہ گردان بنا دیں گے فیل امر بھی آپ کو بنانا آتا ہے کس طریقے سے بنایا جاتا ہے وہ بھی آپ انشاءاللہ الحمدللہ اخ شوشن بنا لیں گے اور اس کے بعد اسم الفائل ہے مخ شوشنن اور مستر آگے دیا ہو ہے اخ ش شانن تو گویا اف ای آ لن یہ اس کا جو ہے وہ وزن بنے گا باپ کا نام جو بنے گا ٹھیک ہے باقی انہوں نے مازی کا پہلا پہلا سیخہ جو ہے وہ ہی باپ کے نام کے طور پہ رکھا ہوا ہے یہاں پر صرف سخیر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسم مفہول کا ذکر نہیں کیا گیا اس کی وجہ یہ آگے ذکر بھی کر دیں گے لیکن میں آپ کو یہیں پہلے بتا دوں کہ یہ دونوں ابواب جو ہیں چونکہ لازم ابواب ہیں ان میں فیل جو استعمال ہوتے ہیں لازم فیل استعمال ہوتے ہیں لازم افال کا اسم المفہول نہیں بنتا اس لئے اس کو ذکر یہاں پر کیا ہی نہیں گیا بارما باب ہے اف اولا اف اولا اور اج لووزا تیز دورنا ایک بار با استعمال کیا گیا ہے اور اس کی صرف سخیر دی گئی ہے اج لووزا یج لووزو اج لووز اور مج لووزن اس کا اسم الفائل ہے اور اج لووازن اج لووازن تو گیا اف ایوالن اس باب کا نام ہو گیا جو کہ مستر کا وزن ہے اور تنبی دیکھ لیں مذکورہ دونوں ابواب لازم ہیں اس لئے اس میں مفہول نہیں لکھا گیا دونوں ابواب کے معنی میں مبالغہ پایا جاتا ہے تو باب کی خصوصیت بھی انہوں نے ساتھی ذکر کر دی دوسرا پوائنٹ ہے خطوے صرف میں سلاسی مزید کے اور بھی کئی ابواب لکھے ہیں ان میں سے اکثر فالالا ربائی مجرد کے ہم وزن ہیں اور باقی چند ابواب ربائی مزید کے تینوں ابواب تفاعلالا اف انلالا اور اف اللالا کے ہم وزن ہیں فرق اتنا ہے کہ ان میں اصلی حروف تین ہی ہیں اب یہ مزید انہوں نے جو صرف کی کتابیں ان کے ابواب کے حوالے سے بات ذکر کی ہے لیکن میرا خیال ہے ہمارا کام جو ہے پورا ہو جاتا ہے دس بابوں تک ہی بتا رہے ہیں کہ وہ تمام ابواب بہت کم استعمال ہوتے ہیں اس لئے اس ابتدائی کتاب میں انہیں درج کرنے کی ضرورت نہیں سلسلہ الفاظ نمبر تیتیس اس میں کیبلری آپ کے سامنے ہے اور باب نمبر گیارہ سے لفظ ہے جی اہ دو دبا جس کے معنی ہے کوزہ پشت ہونا اج لولا جو کہ اج لولا ہیا تھا گاؤں گاؤں پھرتے رہنا اے لووہ تا باب نمبر بارہ کا لفظ ہے اونٹ کی گردن پکڑ کر چڑھنا سبا کا یس بی کو باب دورا با یدریبو سے آگے بڑھنا اور اخ لولا کا باب نمبر گیارہ کپڑے کا پرانا ہونا اخ رووہ تا باب نمبر بارہ لکڑی کا تراشنا ام لولا ہا باب نمبر گیارہ پانی کا کھارا ہونا اور قادہ یا قادو قریب ہونا جو کہ افعال مقاربہ میں سے ہے اریقہ جمع اس کی ارائق غیر منصرف زیندار کرسی زیون حیت فیشن کے طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے غرفہ جمع غرافن پانی کا گھونٹ اور غرفہ کے معنی کمرہ کے بھی ہوتے ہیں اور کمرہ معنی ہونے کی ضرورت میں اس کی جمع غرافن آتی ہے نیچے آپ دیکھنے لکھی جبکہ اگر یہ پانی کی گھونٹ کے معنی میں غرفہ استعمال ہو تو اس کی جمع غراف آئے گی جوادن جمع اس کی جیادن ہے گھوڑا تیز رفتار یعنی تیز رفتار گھوڑا اور سخی آدمی ظاہرن پیٹھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے فاخرہ آلہ درجے کی امیرانہ مشک نمبر پینتیس جملوں پر غور کر لیتے ہیں میننگز ذہن میں رکھے گا تو انشاءاللہ یہ جملے آپ کے ٹرانسلیٹ ہو جائیں گے پہلا جملہ ہے اہ دو دبر رجلو آدمی کبڑا ہو گیا آدمی کبڑا ہو گیا وخشوشنا ظاہروہو اور اس کی کمر اس کی پیٹھ سخت ہو گئی ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ دونوں باپ جو ہیں حمزت الوصل کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں دوسرا جملہ ہے اخلو لقت ثیاب العبدی ثیاب العبدی مضاف مضافل ہے یہ فائل ہو گیا فیل کا اور ثیاب چونکہ ثوق کی جمعہ ہے غیر آقل کی جمعہ ہے تو اس لیے سیہا جو ہے وہ ماضی کا چوتھا لگا ہے اور ترجمہ اس کا بنے گا غلام کے کپڑے بہت پرانے ہو گئے تیسا جملہ ہے اے لوتنا اے لوتنا ماضی کا سیخہ نا جو ہے بتا رہی ہے کہ جمعہ متقلم کا سیخہ ہے انناکتا یہ مفہولن بھی ہی ہے اس لیے کہ فائل ضمیر کی صورت میں پہلے آ چکا ہے ہم اونٹنی کی گردن پکڑ کر چڑھ گئے یہ ترجمہ کریں گے اس کا فج لووزت فج لووزت تو وہ بہت تیز دوڑی وقادت تسبقل افراسہ اور قریب تھی کہ گھوڑوں پر سبکت لے جائے تو ہم اونٹنی کی گردن پکڑ کر چڑھ گئے تو وہ بہت تیز دوڑی اور قریب تھی کہ وہ گھوڑوں پر سبکت لے جائے یہ افعال مقاربہ میں قادہ یا قادو میں قادت باہد مولنس غائب کسی کا استعمال ہوئے اس پر انشاءاللہ عربی کے مولنے میں ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں گے چوتھا جملہ ہے اخ رویت یہ فعل امر ہو گیا اخ رویت فعل امر اس کے معنی ہم نے پڑھے تھے اس فعل کے لکڑی کو تراشنا تو اخ رویت تو تراش ایوہن نجارو اے بڑھئی زاکل خشبہ اس لکڑی کو اس لکڑی کو تراش وسنا اور تو بنا سنا یسناو بنانا اور تو بنا منہو اس سے کیا بنا اس سے عریقتن فاخرتن ایک عالی ایک امیرانہ کرسی اور اسے ایک عالی کرسی بنا دے پانچ پہ جملہ ہے ام لو لہا ما ان نہری ام لو لہا کھاری ہو گیا نہر کا پانی نہر کا پانی کھاری ہو گیا ما ان نہری جو ہے مضافلہ یہ فائل ہو گیا حتی یہاں تک کہ لا یقدرہ یہاں تک کہ لا یقدرہ اہدن کوئی قدرت نہیں رکھتا کسی اس کی این یشربہ منہو کہ وہ اس سے پی لے غرفتن واحدتن ایک بھی گھونٹ ایک بھی گھونٹ اسے کوئی نہیں پی سکتا چھڑا جملہ ہے قد تجلووزن ناکتو حتی تسبکل جیادہ قد فیل مزارے کے شروع میں جب آتا ہے تو عام طور پر تحقید کے لئے نہیں آتا یہ ذہن میں رکھیے گا فیل مزارے کی تحقید جو ہے وہ نونے تحقید سے پیدا کی جاتی ہے ہاں کبھی کبھی تحقید بھی آتی ہے قد کے ساتھ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے انشاءات فرمایا وَسْقَالَ مُسَا لِقَوْمِهِ ہوگا ہے کبھی کبھار کا مفہوم دینا کے لئے تو یہاں پر یہی مفہوم ہوگا کہ قد تجلوز نا قطو کبھی کبھار اونٹنی بہت تیز دوڑتی ہے حتی تسبکل جیادہ یہاں تک کہ وہ سبکت لے جاتی ہے اندہ گھوڑوں سے بھی یعنی اندہ گھوڑوں پر بھی سبکت لے جاتی ہے اور یہاں پر سبکت لے جانا ظاہر بات ہے گھوڑوں پر ہی سبکت لے جانا ہوگا اور کسی پر مراد نہیں ہے ساتھا جملہ ہے اجلو لینا اجلو لینا یہ نا جو ہے ماضی کا سیخہ بتا رہا ہے جمع متقلم کا سیخہ تو ہم ماضی میں ترجمہ کریں گے اس کا کہ ہم پھرے بلادن کئی شہر وقرن اور بستیاں کثیرتن بہت سی بستیاں لی نلتقی عباد اللہ المخلصین تاکہ ہم اللہ کے بندوں سے ملاقات کریں فی خدمت الاسلامی یعنی وہ اللہ کے بندے جو کہ اسلام کی خدمت میں ہیں والمسلمین اور مسلمانوں کی جو کہ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں ہیں لیکن لیکن ما وجدنا ہم نے نہیں پایا غیرہ رجل ایک آدمی کے علاوہ اس حال میں کہ وہ دولت مندوں کی وضع میں تھا فَأَلْفَيْنَاهُ مُخْلِسًا پس ہم نے اس کو مخلص پایا غیرہ مرائن یعنی یہ کیا کیا پایا مخلصا غیرہ مرائن حریصا ٹھیک ہے یہ یہ پایا ہم نے اسے مخلص بیرہ اور حریصا یعنی حریص پایا کس چیز میں عَلَى اِحْيَائِ عَزَمَاتِ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کی عظمت کے زندہ کرنے میں تو ہم نے اسے پایا مخلص بیرہ اور مسلمانوں کی عظمت کو زندہ کرنے میں حریص پایا اور اب اگلی سکین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک خط ہے کتاب ایک خط من تلمیزن ایک شاگرد کی طرف سے الہ ابی ہی اپنے باپ کی طرف آپ ذہن میں تازہ کر لیں کہ ہم نے پچھلے سبق میں خط پڑھا تھا جس میں کافی ڈانٹ بھی تھی اور غم و خسے کا اظہار کیا گیا تھا والد کی طرف سے بیٹے کو تو شاید یہ جواب ہو اس خط کا تو دیکھتے ہیں جی الہ حضرت الوالد المکرمی بخدمت جناب والد ہے بزرگوار اس طرح ہی اس کا درجمہ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وصلنی یا ابل اطوفہ وصلنی وہ ملا مجھے یا ابی اے بجان ال اطوفہ اطوف فعول کے وزن پر این طعا اور فاہ مادے سے یعنی بڑا مہربان بہت مہربان کے معنی میں وصلنی یا ابی ال اطوفہ یعنی یہ اب کی صفت کے طور پر استعمال ہوئے ہیں اے میرے مہربان اباجان وصلنی وہ ملا مجھے کون ملا مجھے کتابو کا آپ کا خط یہ کتابو کا فائل ہو گیا وصلہ کا اب ظاہر ہو گیا اور الازیزو الازیز کتاب کی صفت ہے بل امسی کل مجھے آپ کا عزیز خط پیارا خط کل ملا فعلمتو تو میں نے جانا من انوان الغلافی مصدرہ الشریفہ یہاں تک رکھ لیں ذرا یہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی بھی ساتھ دیکھ لیں انوان کہتے ہیں ایڈریس کو اور غلاف جو ہے یہ ہوگا آپ کا لفافہ من انوان الغلافی لفافے کے پتے سے فعلمتو تو میں نے جان لیا میں سمجھ گیا لفافے کے پتے سے مصدرہ ہو اس کے نکلنے کی جگہ مصدر کہتے ہیں نا نکلنا نکلنے کی جگہ مصدر اس کے نکلنے کی جگہ میں نے جان لی اور الشریف جو ہے یہ مصدر کی صفت ہے تو اب اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے میں نے لفافے کے پتے سے اس کے مستر شریف یعنی روانگی کی جگہ کو سمجھ لیا یعنی سمجھ لیا کہ آپ کا بھیجا ہوا ہے کلیرو کی بات اور پھر اس کے بعد کیا کیا فَقَبَّلْتُهُ قَبَّلَا يُقَبِّلُ تقویلن کے معنی ہوتے ہیں چومنا بوسا دینا فَقَبَّلْتُهُ تو میں نے اسے چوما اکراما تازیما تازیم کے طور پر یعنی یہ مفہول لہو استعمال ہوئے ثُمَّا فَضَدْتُهُ فَضَدْتُهُ فَضَدَا یعنی فَضَّ اس کے معنی ہے کھولنا توڑنا فَضَّا یا فُضُّ بَاب نَسَلْا یا انصروں سے استعمال ہوتا ہے پھر میں نے کھولا یا توڑا اس کو فَضَدْتُهُ پھر میں نے اس کو کھولا مُشْتَاقًا إِلَىٰ اَخْبَارِكُمُ السَّارَتِي اس میں اخبار جو ہے خبر کی جمع ہے اور اسارہ جو ہے اس لفظ کے معنی ہے خوش کرنے والی اب ذرا اس کو ذرا سمجھیں کہ میں نے اس کو کھولا ثُمَّا فَضَدْتُهُ پھر میں نے اس کو کھولا مُشْتَاقًا اشتیاق کرتے ہوئے یعنی شوق کرتے ہوئے یعنی اشتیاق کی حالت میں کہلے إِلَىٰ اَخْبَارِكُمُ السَّارَةِ آپ کی خوش کردینے والی خبروں کی طرف یعنی آپ کی جو خوش کرنے والی مُسْتَرَتْ والی خبریں تھیں ان کو جاننے کے لیے وَعِذَا اور وہ اچانک یعنی یہاں پر إِزَا جو ہے یہ إِزَا فُجَائِا کہلاتا ہے تو اچانک کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے وَحِذَا وہ اچانک هُوَ يَرْمِينِ رَمَا يَرْمِينِ مطلب پتھر پھینکنا کے معنی میں آتا ہے نا هُوَ يَرْمِينِ بِسِّحَامِ الْعِتَابِ تو اچانک وہ اطاب کے تیر میری طرف پھینک رہا تھا یعنی غصہ اطاب ہوتا ہے نا غصہ وہ مجھ پر یعنی خط جو ہے مجھ پر غصے کے تیر چلا رہا ہے یعنی میں تو نا کہ ہاں میں دیکھتا ہوں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ خط مجھ پر عطاب یعنی غصے کے تیر چلا رہا ہے وَيُنَبِّهُنِي نَبَّحَ يُنبِّهُ اس کے معنی ہوتے ہیں آگاہ کرنا تو نَبَّحَ يُنبِّهُ آگاہ کرنا وَيُنبِّهُنِ اور وہ مجھے آگاہ کر رہا ہے اس قلق اور تکلیف سے یعنی جو مجھے آگاہ کر رہا ہے اس قلق یعنی بیچینی اور تکلیف سے جو آپ لوگوں کو ما لہکا کم کا ترجمہ کر رہا ہوں جو پہنچی آپ لوگوں کو جو آپ لوگوں کو پہنچی خاص کر خصوصا میری والدہ مشفقہ کو یعنی میری بہتی مشفق جو والدہ ہیں ان کو فما تممتو کراعتہو تممتو تو میں نے مکمل نہیں کیا کراعتہو اس کی کراعت کو میں نے اس کو پڑھنا مکمل نہیں کیا حتی یہاں تک کہ ام تورت اینایا میری آنکھیں بہ پڑی یعنی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ام تورا آپ کے معنی ہوتا ہے نا یعنی بارش برسانہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ تو یہاں پہ ترجمہ کریں گے کہ حتی ام تورت اینایا دموعا یہ دموو جو ہے یہ دم ان کی جمع ہے اور دم ان کے معنی ہے آنسو میری دونوں آنکھوں نے آنسو برسا دیئے یہاں تک کہ میری دونوں آنکھوں نے آنسو برسا دیئے یعنی میری دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ آنسو کس کے تھے دمو ان ندمی یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں نا دم ان کی جمع ہے دمو ان آرہی ہے تو دمو ان علف لام کے بغیر ہے اور تنمین کے بغیر ہے تو مضاف بن رہا ہوگا ظاہر بات ہے تو مضاف علیہ آگے آرہا ہے ان ندمی شرمندگی کے آنسو برسانے شروع کر دیئے وَأَخَذْتُ اور میں نے لیا عَلُومَ نَفْسِ اور میں نے اپنی جان کو یعنی اپنے آپ کو ملامت کرنا شروع کر دیا ہے یہاں پر اخذہ جو ہے یہ افعال شروع کے معنی میں استعمال ہویا فَالْأَفْوَ الْأَفْوَ يَا أَبَتِي فَالْأَفْوَ الْأَفْوَ میرے پیارے باجان مافی ہو مافی ہو ماف کر دیں ماف کر دیں فَإِنَّا لِي عُذْرًا وَالْعُذْرُ اِنْدَا كِرَامِ النَّاسِ مَقْبُولٌ فَإِنَّا لِي عُذْرٌ اس لیے کہ میرے پاس عذر ہے وجہ ہے اور وجہ اِنْدَا كِرَامِ النَّاسِ مَقْبُولٌ اور عذر بزرگوں کے پاس قبول ہو جاتا ہے اب عذر بتا رہا ہے وہ ہوا اور وہ عذر یہ ہے کہ اَنِّي مَا أَحْبَبْتُو کہ میں پسند نہیں کرتا کسی اس کو اَنْ اُقَدِّرَا اَنْ اُقَدِّرَا کہ میں میلہ کروں قَدَّرَا يُقَدِّرُ میلہ کرنا کہ میں میلہ کروں کیا کروں میلہ خاطرکم بِإِطْلَائِكُمْ آپ کو اطلاع کرنے کے ذریعے عَلَى مَا لَا يَسُرُّكُمْ اس چیز کی جو آپ کو خوش نہ کرتی ہو یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہے وہ عذر یہ ہے کہ مجھے پسند نہیں تھا میں پسند نہیں کرتا تھا کہ آپ کو وہ خبر دے کر جو آپ کو خوش نہ کرے آپ کی خاطر آپ کے خاطر یعنی آپ کے آتر کو مقدر میلہ عزردہ کر دو وزالی کا اور وہ بات یہ تھی یعنی وہ کیا تھی کہ انی کہ میں لم اکن ناجحن فیل امتحان شہر الماضی کہ میں گزشتہ مہینے کے امتحان میں کامیاب نہیں ہوا تھا لم اکن ناجحن میں کامیاب نہیں تھا فیل امتحان شہر الماضی گزشتہ مہینے کے امتحان میں پس سبب وہو اور اس کا سبب یعنی اس ناکامی کا سبب کیا تھا وہ یہ تھا کہ انی رجعتو الی المدرستی متعاخرن کہ میں لوٹا سکول دیر سے بادہ اتلاتی رمضانہ رمضان کی چھوٹیوں کے بعد لیکونی مریضا اپنے بیمار ہونے کی وجہ سے فرفقائی پس میرے رفقا میرے ساتھی سبقونی مجھ سے آگے نکل گئے ہیں وَخَلَّفُونِ اور انہوں نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا کس حال میں کہ اذرفو ذرفہ یذرفو کے معنی ہوتے ہیں آنسو بہانہ اور انہوں نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا کس حال میں آنسو بہاتے ہوئے مِنَن نَدَمِ دَمْعَاتٍ ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے اور مجھے ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے پیچھے چھوڑ دیا لیکن لَا يَرُدُّ دَمْعُو آنسو واپس نہیں لاتے آنسو نہیں لوٹاتے کس چیز کو نہیں لوٹاتے ما قد فاتح اس چیز کو جو فوت ہو گئی ہو جو گزر گئی ہو فتفرختو فتفرختو تفرغا یا تفرغو اس کے معنی ہوتے ہیں سب کچھ چھوڑ کر ایک کام کے درپیہ ہو جانا تفرغا یا تفرغو کے معنی ہے سب کچھ چھوڑ کر ایک کام کے درپیہ ہو جانا تو میں سب کام چھوڑ کر ایک کام کے درپیہ ہو گیا اب آگے مزید بتا دیا انجمیل اموری تمام کاموں سے لطلافی ما فاتح نہیں اس چیز کی طلافی کے لیے جو مجھ سے فوت ہو گئی تھی جو مجھ سے رہ گئی تھی چھوڑ گئی تھی وعظم توب اور میں نے ارادہ کیا ان اکونا کہ میں ہو جاؤں گا فل امتحان الاتی آنے والے امتحان میں من الناجحین الاولینہ پہلے نمبر کے کامیاب ہونے والوں میں اور میں نے ارادہ کیا کہ میں آنے والے امتحان میں پہلے کامیاب ہونے والوں میں شامل ہو جاؤں گا ارجو میں امید کرتا ہوں من اللہ اللہ تعالیٰ سے ان ابشیرکم بشر یبشیرو تبشیرن خوشخبری دینا کہ ابشیرکم میں آپ کو خوشخبری سناؤں گا جس چیز کی خوشخبری سنائی جاتی ہے وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں و امیہ اور اپنی والدہ سے اور ام کی صفت آرہی ہے المکرمتا اور اپنی والدہ مکرمہ سے سوال کرتا ہوں یہاں پر التماس کرتا ہوں کے معنی میں ہوگا کہ ان تشملانی ان تشملانی کہ آپ دونوں شامل کریں مجھے کس میں بی دعائیکم اپنی دعا میں شامل کریں اطال اللہ بقاءکما اللہ تعالی آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے یعنی اطالہ تعالی یطولو کے معنی تا ہے لمبہ ہونا اطالہ یطولو کے معنی ہوں گے لمبہ کرنا اللہ لمبہ کرے دراز کرے بقاءکما آپ دونوں کی زندگی کو لی ابن کما تھا تو ابن کا حمزہ حمزت الوصلہ تو لبن کما المتیعی آپ دونوں کے متی بیٹے کے لیے ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالی آپ دونوں کو آپ کے فرما بردار بیٹے کے لیے عرصہ دراز تک زندہ اور سلامت رکھے اور نام ہے بیٹے کا محمد رفی تو بڑا مشکل خط تھا یعنی مشکل اس سنس میں کے الفاظ بھی مشکل تھے اور چیزیں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ ذہن پہ زور دے کے یاد کرنا پڑی لیکن بہرحال جواب اچھا لکھا ہے تو اب چلتے ہیں جی اس سبق کے آخری حصے کی طرف اور وہ ہے سوالات نمبر پندرہ اور یہاں پر وہ جمع کریں گے پچھلے کچھ اسباق وہ ناکس کا دوسرا نام کیا ہے ناکس کا دوسرا نام جو ہے وہ موتلل لام ہے دوسرا سوال ہے جی حالت جسمی میں فعل ناکس کے لام کلمہ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے وہ لام کلمہ ڈراؤپ ہو جاتا ہے تیسا سوال ہے ناکس سے مزارے معروف و مجہول کی گردانوں میں کون کون سے سیہے باہم مشابہ ہیں اب یہ گردانیں آپ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو ان کے جواب مل جائیں گے ناکس سے باب فعلہ کا مستر کس وزن پر آتا ہے ناکس سے باب تفیل کا مستر جو ہے وہ تفعلہ کے وزن پر آتا ہے یعنی سمع یسمی تسمیتا ناکس سے باب تفعلہ اور تفعلہ کے مستروں میں کیا تغیر ہوتا ہے یہ قائدہ تعلیل نمبر اٹھارہ کے تحت جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے اور وہ کیا ہے کہ اون ایون اون اور ایون سے ان ہو جاتا ہے جیسے باب تفاعل میں تلاق ایون مستر ہے تو وہ تلاق ان ہو جاتا ہے تو یہ تبدیلی جو ہے وہ آتی ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارا سوال نمبر چھے کہ اجواب سے باب افعلہ اور استفعلہ کا مستر کیسا ہوتا ہے اجواب سے باب افعلہ اور استفعلہ کا مستر جو ہے وہ گولتا اینڈ پر لگانے سے بنتا ہے جیسے میں ایک ایک اکزمپل دے دیتا ہوں افادہ یفیدو افادہ تن افادہ یفیدو افادہ تن اور استفادہ یستفیدو استفادتن گولتا اینڈ پہ لگ جاتی ہے جو کہتاہ عوض بھی کہلاتی ہے مستر کتاہ بھی کہلاتی ہے ساتھوں لفیف کی تعریف کرو لفیف وہ غیر سے ہی فیل ہوتا ہے جس میں دو حروف اللہ تا جاتے ہیں اور یہ دو حروف اللہ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ بھی ہو سکتے ہیں اور ایک حرف کے فرق کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں اگر ساتھ ساتھ ہوں تو اس کو لفیف مکرون کہا جاتا ہے اور اگر ایک حرف کے فرق کے ساتھ ہوں تو انہیں لفیف مفروغ کہا جاتا ہے لفیف کی کون سی قسم میں تغیر زیادہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ لفیف مفروغ جو ہے یہ مثال اور ناکس کا مجموعہ ہے اور لفیف مکرون جو ہے اجوف اور ناکس کا مجموعہ ہے تو جو لفیف مکرون ہے جو کہ اجوف اور ناکس کا مجموعہ ہے اس میں اجوف کے قواعد لاغو نہیں ہوتے صرف ناکس کے قواعد لاغو ہوتے ہیں تو اس میں تغیر جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور لفیف مفروب جو کہ مثال اور ناکز کا مجموع ہے اس میں مثال اور ناکز دونوں کے قواعد لاغو ہوتے ہیں تو اس میں تغیر آپ کہلیں کہ زیادہ ہو سکتا ہے نوہ سوال ہے زیل کے سیخے پہچانو اور ان کی اصلیت بتاؤ دعونا دعونا جو ہے یہ تو جمع مونس غائب کا سیخ ہے ماضی کا اور اصل بھی یہی ہے دعونا دعویٰ سے دعویٰ اور دعویٰ ہمیں پتا ہے کہ چھٹا سیخہ جو ہے وہ پہلے سیخے کے آخری عرف کو ساکن کر کر نون زبرنا لگانے سے بن جاتا ہے دعونا ردو یہ ردیہ ردیہ ردییو تھا جو کہ ردو ہو گیا دو حروف علیتی کٹھے ہوئے تھے یا کو ہم نے نکال دیا اور پیچھے دعات پہ حرکت دیکھی وہ زیر تھی اگر زبر ہوتی تو ہمارا سیخہ تیار ہو جاتا لیکن زیر ہونے کی صورت میں ہم نے زیر حرکت مٹائی اور یہ جو واؤ ہے سیخے کا حرف علیت اس کے مناسب حرکت پیش لگا دی یدعونا یدعونا جو ہے یہ جما مذکر غائب کا سیخہ بھی ہو سکتا ہے اور جما مونس غائب کا سیخہ بھی ہو سکتا ہے فیلمزارے میں دونوں سیخے سیم ہوتے ہیں اگر جما مونس غائب کا سیخہ کریں تو کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اور اگر جما مذکر غائب کا سیخہ کریں تو یہ یدعونا تھا دو واو اکٹھے ہو گئے تھے سیہے کا واو رہنے دیا اور مادے کا واو نکال دیا یدعوونہ پیچھے زبر نہیں تھی تو زبر مٹا کر اس واو کے مناسب حرکت پیش لگائی تدعوونہ بھی اسی پیٹرن پہ ہے یا تو جمع مذکر حاضر کا سیہہ ہے یا جمع مونس حاضر کا سیہہ ہے تردینہ تردہینہ تھا یہ ردیہ یردہ یہ یردیونہ یردینا تردیونہ تردینہ تو تردینہ جو ہے یہ جمع مونس حاضر کا سیہہ ہے اور اگر واحد مونس حاضر کا سیہہ کریں تو تردہینہ بنتا ہے اور اس میں سے بھی یا کو نکال دیں تو تردینہ ہی بچتا ہے تو دونوں سیہے پوسیبل ہیں تلکینہ یہ جو ہے القا یلکی سے یلکی سے مزارے مجھول ہے تلکا تھا اور پھر تلکینہ جو ہے یہ جمع مونس حاضر کا سیہہ ہے ارمی یہ آپ کا فعل امر ہے رمائی ارمی سے اور ارمی یہ بھی فعل امر ہے مونس کا سیہہ ہے اور لکو جو ہے لکیا لکی یو تھا اصل میں جو کہ لکو ہو گیا دو حرف فعلتیں کٹھے ہو گئے تھے تو مادے کا حرف فعلتیں ڈراب کر دی اور پیچھے جو کہ زبر نہیں تھی کاف پر تو واو کے مناسب پیش پھر لگا دی لکو بن گیا مدعن جو ہے یہ آپ کا اسم الظرف ہے دال این واو سے مدعن اسم الظرف ہے آپ کا اور مدعا ان جو ہے یہ اسم الآلہ ہے مرامی یہ بھی اسم الظرف ہے آپ کا اور مرامی یو ادعا اسم التفدیل ہے اور القا یہ جو ہے یہ ماضی کا پہلا سیخ ہے القا یو لکی اور قی یہ فعل عمر ہے وقا یکی سے قو کی کی جمع کا سیخ ہے فعل عمر کینا یہ بھی فعل عمر ہے جمع مونس کا اتقو یہ فعل عمر ہے اتقا یتکی سے المولا یہ آپ کا اسم الظرف ہے دعونہ یہ دعی یونہ سے اسم الفائل ہے جمع کا سیخ ہے عری یہ فعل عمر ہے عرا یوری سے عرا یوری ارا عطن سے اور عری جو ہے یہ اس کا واحد مونس کا فعل عمر ہے اور یرونہ جو ہے یہ مزارے کا جمع مذکر غائب کا سیخ ہے یرونہ حیو یہ بابت فیل سے لفظ ہے حیع اس کا جمع مذکر غائب کا سیخ ہے اسطہی اسطہی جو ہے یہ آپ کا واحد متقلم کا سیخ ہے اسطہ یستہی سے اسطہی اور اسطہی جو ہے یہ آپ کا فعل عمر ہے اور یہ یہ فعل مزارے کا سیخ ہے حیع یہ یہ ٹھیک ہے واحد مذکر غائب کا سیخ ہے اور تہیتن یہ مستر ہے باب تفیل کا تسوہ اور آخری سوال ہے سلاسی مزید کے کل ابواب تم نے کتنے پڑھے ہیں اور ان میں کسیر الاستعمال کتنے ہیں اور کلیل الاستعمال کتنے ہیں تو بارہ ہم نے پڑھ لی ہے جی اس میں سے دس جو ہیں کسیر الاستعمال ہیں اور دو جو ہیں وہ کلیل الاستعمال ہیں تو الحمدلہ جی ہمارا سبق نمبر پینتیس یہاں پر مکمل ہو گیا الحمدللہ عربی کا مولم حصہ سوم کا آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و اتوبو الیک موسیقی